بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن زادہ یہ کہانی ہے یتیم اور مجبور لڑکی اور ایک جن کی نوچندی جمعیرات تھی تاہیرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادر شہانے آئیں تھی سب ہی ساتھ تھے بس موزم علی موجود نہیں تھے ویسے بھی وہ کبھی کبارے آیا جایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیتوں میں گم رہتے تھے باقی نظم نظر کچھ ملازم اشیرہ سب ہوا کرتے تھے شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے ایک خیمے میں ساتھ آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں تاہیرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور اشیرہ کے ساتھ شکر ہے کہ اشیرہ کو ملازموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا آج بھی سوہ بارہ بجے تک تاہیرہ بیگم مدار اقدس پر فاتحہ خانی کرتی رہی چادریں جڑھائی گئی تھی پھول جڑھائے گئے تھے خیراتیں باٹی گئی تھی لنگر تقسیم کیا گیا تھا سوہ بارہ بجے وہ واپس آئی تھی سب تھک گئے تھے لیکن اشیرہ کو نین نہیں آ رہی تھی ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور موسم بہت خراب ہو رہا تھا اشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی مادی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور صحیح معینوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں چاہے وہ تلق ہوں یا خوشی سے بھرپور انسانی ذہن کی مراث ہوتی ہیں ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھی لیکن تقدیر نے اس سے اس کے ماباب چھین لیے دونوں کار کے حدثے میں ہلاک ہو گئے تھے اشیرہ نا سمجھ نہیں تھی لیکن پھر بھی نا جانے کیوں سے کافی دن تک یہ احساس رہا تھا کہ امی ابو اس طرح نہیں جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گے مگر یہ سب ایک معصوم سوچ تھی جانے والا بھلا کہاں واپس آتے ہیں اتنی بڑی تنہائی کا احساس ہوا لیکن اس کا حل اس کے پاس نہیں تھا آزم علی بھائی پر جان نسار کرتے تھے معصوم علی بھی برے انسان نہیں تھے لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی حامل تھی طاہرہ بیگم کی کبھی اشیرہ کی والدہ امیرہ سے نہیں بنی لیکن امیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھی انہوں نے کبھی اپنے گھر کو تماشا نہ بننے دیا اور اچھے لوگ جلدی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں البتہ وہ اشیرہ کو بے یار و مددکار چھوڑ گئے تھے لے دے کر ایک دادی ہی بچی تھی جنہوں نے اشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا اور ان کی زندگی تک طاہرہ بیگم اشیرہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکی تھی جیسے ہی دادی اممہ کا انتقال ہوا طاہرہ بیگم نے اپنے پرپوزے نکال لیے شوہر ان کے قبضے میں تھے موظلم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کے خلاف اردی کر سکے گھر میں نوکر چاکر تھے لیکن طاہرہ بیگم کے دل کے گھوٹن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی چنانچہ انہوں نے اشیرہ کو گھر کے ملازموں سے بھی بتر بنا دیا اور وہ سلوک کیا اس کے ساتھ کے دیکھنے والے بھی پناہ مانگے پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھی ہوئی تھی غالباً یہ بھی تھا کہ امیرہ بیگم نہایت خوبصورت تھی اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھی ایسے ہی ان دونوں کی بیٹیاں نظم اور نصر بھی تھی بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں لیکن اشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے اش اش کریں خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے مکمل طور پر بے نیاز سادہ سے مزاج کی حامل اور اس کی یہ سادگی ہی اسے لے ڈوبی اس کی طرح نظم اور نصر بھی جوان ہو گئی تھی یہ طاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھی اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لئے اچھے رشتوں کے تلاش میں تھی موزم علی نے طاہرہ بیگم کے کہنے سے اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کی چنانچہ مادی طور پر انہیں کوئی ہمپلہ حاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے بیگم حاشم اور بیٹا زفر خان بھی آئے نظم اور نصر دونوں کو بنا سوا کر سامنے لائے گیا تو حاشم علی نے مسکرا کر کہہ دیا آپ نے بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نصر دونوں ہی آپ کی بچیاں ہیں موزم علی نے نیاز بندی سے بولا اتنی دیر میں اشیرہ کولڈرنگ لے آئی اور حاشم علی اور خاندان اسے دیکھتا رہ گیا معمولی قیمت کے کپڑوں کا سادہ تا لباس پہنے ہوئے پلجے ہوئے بال سلکتا چہرہ اس قدر دلکش اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ چھپکنا بھول جائے کولڈرنگ سب کو پیش کی پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا اسی طرح گردن چکائے چلی گئی اور سب دیکھتے رہ گئے خود حاشم خان نے پوچھا یہ یہ کون تھی تاہرہ بیگم چونک پڑی انہیں اگدم سے احساس ہوا کہ حاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے جلدی سے بولی وہ عزیز ہے ہماری بس ساتھی رہتی ہے شادی شدہ ہے نہیں بس کام دھندا کرتی ہے ملازمہ تو نہیں ہے حاشم علی نے کہا بس ملازمہ ہی سمجھ دیجئے حاشم علی کو ایک دم احساس ہوا کہ ان کا تدسس طہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا ہے چنانچہ خاموش ہو گئے لیکن واپسی پر اشیرہ ہی گفتوں کا موضوع تھی کوئی چکر معلوم ہوتا ہے خاندان ہی کی بچی لگتی ہے مگر ہے کس قدر حسین بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا امی اس کے لئے بات چلائیے میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں ذرا معلومات تو کرے بیگم کون ہیں ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتا رہا ہے کہ انہیں ہمارا تجسس دادا پسند نہیں آیا بابا نہ ندم ندم ہے اور نہ نصر نصر ہے بابا اگر آپ میرے رشتے کی بات یہاں کریں گے تو صرف اس لڑکی کے لئے میں معلوم کر لوں گی صغیرہ کی ماں اسی گھر کی ملازم ہے صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلال آئے بیگم حاشم علی نے کہا صغیرہ نام کی لڑکی انہی کے گھر پرام کرتی تھی چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلال آئی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا بس جی خون سفید ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے اور وہ ان کے گھر کی ہی بچی ہے میں نے تو بہت دن سے وہاں ملازم ہو جی ان کے ماں باپ کار کی ٹکڑ سے مر گئے تھے ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے یہ ان کی ایک ہی لڑکی ہے اشیرہ نام ہے اس کا کمبختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے پر بہت ہی سابر و شاکر بچی ہے اللہ اس کی مشکل حل کرے تاہرہ بیگم نے تو اسے بیر باندھ رکھا ہے حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے اور تاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی جاتا ہے زفر خان نے پھترائی بیلیج میں کہا آپ جو بھی کریں میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اسے اپنے گھر لے آئیں گڑ بڑ تو بہت ہوگی وہ لوگ جیسا کی صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ تاہرہ بیگم نے تو اسے ناکر ہی بنا رکھا ہے کوئی وجہ ہی ہوگی دولت جائدات کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دولت بھی دونوں کی برابر ہوگی بیچاری بچی کو اسی لیے تاہرہ بیگم نے ناکر بنا رکھا ہے کہ کہیں سر نہ اٹھا پائے بیگم ہشیم علی نے جب تاہرہ بیگم پر اپنا خیال تاہر کیا تو وہ چراخ پاں ہو گئی نہیں ہم فرشتے نہیں ہیں پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال دیجئے ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی بیگم ہشیم علی نے بہت سر مارا زفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بنی دادی امہ اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا لیکن بیگم ہشیم علی کو اس طرح بیزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ پڑتی زفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں چنانچہ بات ختم ہو گئی البتہ اب نصر اور نظم بھی اس سے برگشتہ ہو گئی تھی اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی ادھر تاہرہ بیگم نے اس پر سختیاں شروع کر دی لیکن سغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا وہ سابر و شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھاتا کر لیا تھا نوکروں کی طرح ہی اسے ساتھ رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس بات کے شکایت نہیں کی تھی رہی سے ہی قصر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی تاہرہ بیگم کی بہن تھی بیوہ ہو گئی تھی اولاد بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کے فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دیئے تھے بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی بات بات میں ناگ بھو چڑھانا ان کی عادت تھی دوسرے شہر میں رہتی تھی وہاں سے دل اکتا تھا تو بہن کے پاس آگئی بس بے مثال شخصیت کی مالک تھی کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا اور یہاں کرنے علم ہو گیا تھا کہ ایسی ایک شخصیت موجود ہے جسے زیر آتاب لایا جا سکتا ہے تاہیرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھی لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم سے تم مشیرہ بیگم نے اشیرہ پر توڑکھے تھے اور وہ تاہیرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوف زدہ رہتی تھی یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی ورنہ بعد میں پھر وہ ہی اس وقت بھی صرف گہری نین سوئے ہوئے تھے لیکن وہ جاگ رہی تھی فضہ میں حبس کی کیفیت تھی اور خیمے کے اندر ناجانے کیوں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر آ گئی کربو جوار میں روشنیاں بچ چکی تھی مزار کے روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھی بس بلندی پر ایک پیلے رنگا بل روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا یا پھر کہیں کہیں زائین کے دیرے جن میں سے چند نے لائٹس جلا رکھے تھے اور وہ شاید عبادت میں مصروف تھے تھوڑی سی آگے بڑی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی ہر طرف کبرے ہی کبرے تھی دن کی روشنی میں ندم اور نصر خیمے سے نکلی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور کسی سراخ میں جھانک رہی تھی وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے وہ روح فرما مندر دیکھا کوئی کبر تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے مردے کا کفن جھانک رہا تھا وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اس کے دل پر ایک عجیب سا خوف تاری ہو گیا وہ کچھ اور پیچھے آ گئی ندم اور نظر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی لیکن وہ مندر اس کے ذہن میں نقش رہا تھا وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی اسی وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی کوئی بے اختیار بھاکا چالا آ رہا تھا اور اس کے موں سے آوازیں نکل رہی تھی چھوڑ دے ودی بچا لے ودی چھوڑ دے ودی بچا لے ودی اب نہیں کروں گی چلا جاؤں گا ودی یہ ایک نیم سنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی دورتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ جو کے راستے میں آگئی تھی اس لیے ایک انتہائی زوردار تھپر اس کے پشت پر پڑا اور وہ بری طرح سے لڑکھڑا کر گرنے لگی دورنے والا اپنی مند میں آگے بڑھتا چلا گیا پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد لیکن وہ آباد سے اس کے موں سے برابر نکل رہی تھی ادھر اشیرہ گرنے لگی تو اچانک کسی نے اسے بازووں سے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی بسم اللہ پھر وہی سرگوشی اگری اس تانہ بہر نہ نکلا کریں یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں جائیے براہ کرم اندر جائیے اس نے چونک کر آنکے پھار دی اسے سنبھالنے والا کا لمس اسے ضرور محسوس ہوا تھا لیکن نہ شکل نہ جسم ایسی کوئی چیز ندر نہ آئی تھی جب اس کا توازن قائم ہوا تو سخت دہشت ادا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی وہ کہاں گیا آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اچانک کہ اس کو یوں لگا جیسے وہ اس پر برف کے برابر پھیک دیا گیا ہو پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑ گئیں اور وہ لڑکھاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس جل پڑی بمشکل تمام گرتی پڑ دی خیمے تک پہنچی اور غڑپ سے اندر داخل ہو گئی اس کا سینہ دھونی بنا ہوا تھا حالانکہ نہ دوڑی تھی نہ بھاگی تھی نہ ہی بہت دور سے آئی تھی پھر بھی سانس بری طرح پھول رہا تھا اندر سب بھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے وہ جلدی سے آکے اپنے بستہ پر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا یاللہ کون تھا کوئی تھا تو نظر کیوں نہیں آیا اور یہ گزرگاہ کیسی تھی وہ کون تھا جو چھوڑ دے والی بچا لے والی شیختہ ہوا گزر رہا تھا موسیقی